بہتی عظیم گلوکار میدی حسن خان صاحب کی داستان حیات اگر ہسٹوریکر جنرنی کے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر لازمی کریں تقریبا سات دہائیوں سے بھی قبل کا ذکر ہے کہ راجستان انڈیا کے نامور گوئیوں کے گھرانے کا چھین سالہ کم سن بچہ جو اپنے والد استاد عظیم خان کا مو چڑھا تھا وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوا ابا جی آپ کیا گاتے ہیں میں بھی گا سکتا ہوں میں ایک خیال بنا کر لائیا ہوں موسیقی کی ایک قسم پوچھنے پہ اس بچے نے یورپی زبان میں اپنا تین تال پہ بنایا ہوا خیال سنایا اس کا خیال سن کر کلاسیکی موسیقی کے استاد باپ نے بلا تخیر اسی دن سے اولاد کو اپنی شاگردی میں لے کر باقاعدہ موسیقی کی تعلیم شروع کر دی اپنے والد استاد عظیم خان اور چچا اسمائیل خان کی زیر تربیت پودرتی طور پر سروبیش بہادولت سے مالا مال یہ بچہ مسلسل ریاض سے ایک دن اپنے کمال کو پہنچا اور موسیقی کی دنیا میں گائکی بل خصوص غزل کا بیتاش شہنشاہ قرار پایا ایک عظیم فنکار کا نام میدی حسن ہے جنہیں ان کی گائکی کی عظمت کے حوالے سے دنیا خان صاحب کے نام سے پکارتی ہے ان کے نیم کلاسیکی راگوں میں گندی غزلوں کی گائکی کا انداز سب سے منفرید ہے جو انہیں اپنے دور کے تمام فنکاروں سے جدا کرتا ہے ان کی فنی مہارت مثال دست غزل میں چاپ کدستی سے چوکڑیاں بھننے والے اس غزال کسی ہے جس کے پیش روح تو بہت سے ہیں مگر ہم سر کوئی نہیں ان کی گائکی کم از کم پچاس برسوں سے موسیقی کی دنیا میں راج کر رہی ہے ان کے انتقال کی خبر نے موسیقی کی دنیا میں گہری سوگواری پھیلا دی مگر ان کی آواز کے سہر کا جشن رتی دنیا تک برقرار رہے گا بلا شبہ مہدی حسن جیسے فنکار ستیوں میں پیدا ہوتے ہیں مہدی حسن کی پیدائیس راجستان انڈیا کی ریاست منڈاوہ جے پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں لونہ میں اٹھارہ جولائی انیس سو ستائیس میں ہوئی ان کا تعلق منڈاوہ موجودہ جے پور کے مہاراجہ کے دربار میں سے وابستہ خاص گوئیوں سے تھا اور ان کے دادا پر دادا خندانی کلاوت کلاہ کا مطلب فن ہے اور ورد استاد کو کہتے ہیں جو مہاراجوں کے گھرانوں کو موسیقی کی تلیم دیا کرتے رہے تھے اور دھر پر گائے کی جو ہندوستانی کلاسی کی موسیقی کی قدیم ترین صفت سمجھی جاتی ہے میدی حسن صاحب اسی کلاوت گھرانے کی سولوی پیڑی ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب غیر منعقسم برے سغیر کی ریاستوں کے مہاراجے اور جوگیدار اپنے علاقوں کے فنکاروں شائروں اور گوئیوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے میدی حسن صاحب کے گھرانے گو راجستان کے مہاراجہ جے پور ریاست کی سرپرستی حاصل تھی ان کے دادا انام خان صاحب مہاراجہ بانڈ سنگھ کے درباری اور خاص گوئے تھے مہاراجہ کی جانب سے اپنی ریاست کے فنکاروں کی دوسری ریاست یا ممالک جانے کی منائی تھی دنیا موسیقی کا شہنشاہ پھلوانی کے اکھارے میں میدی حسن صاحب کی وابستہ کی موسیقی ہے جس سے تعلق رکھنے والوں کو بالاموم حساس اور نازک طبع تصور کیا جاتا ہے ستی اور اکھارہ سے موسیقی کا کلاب اکثر کو گران بھی گزرتا ہے لیکن موسیقی کے سوروں کی تصفیر کرنے والے میدی حسن کی جوانی کا خاصہ بڑا حصہ جسمانی ورزش اکھارے میں گزارا ہے جس کا اظہار انہوں نے فخریہ اپنے انٹرویو میں کیا ان کا کہنا ہے کہ گویا بھی پہلوان ہوتا ہے بقول میدی حسن صاحب کے زمانہ تم کو آرام سے آسانی سے روڈی دینے کے لیے تیار نہیں جب تک چھینی نہ جائے میں ریاست کی اور انیس سو سنٹالیس سے باون تک وہ کام کیے جو نہ ممکن تھے محنت اور عزت سے روزی کمانے میں ایک کام ایسا تھا کہ ان کا جوانی کا شغل تھا اور وقت یہ کہ ان کی کمائے کا ذریعہ بھی بن گیا بڑے فنکاروں کی اصل عظمت اس میں ہے کہ وہ اپنے ماضی کی غربہ سے شرم سارد نہیں ہوتے ریڈیو پاکستان کی حیات محمد خان کو ایک انٹرویو میں دیتے ہوئے میدی حسن صاحب نے اپنی زنگی کے اس دور کا ذکر تفسیر سے کیا کہ جب انہوں نے اپنے باپ عظیم خان صاحب کو جو موسیقی کے استاد تیر ٹال والا ہونے سے بچا لیا اور اس کے لئے انہوں نے خود مستری بننا قبول کیا